یہ پنجاب کے حوالے سے اگر ہم آغاز کریں تو کہا جا رہا تھا کہ معاملات کچھ تیہ ہو رہے ہیں پنجاب برکس پورے پاکستان کے حوالے سے کہ کچھ باتچیت ہو رہی ہے دو بڑی جماعتیں پہلے مساق جمہوریت پہ اکٹھے تھے اب اگلے آنے والے الیکشن اور چیزوں کے معاملات کے حوالے سے لیکن بات نہیں بن پا رہی ہے وہ جی بی میں بھی نہیں ہو پا رہی ہے اس کے اثرات ادھر بھی تو کیا دونوں جماعتیں کسی چیز پہ اٹکی ہوئی ہیں رکی ہوئی ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں سر پاکستان مسلمی نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں دونوں کا اپنا اپنا منیفیسٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق وہ سیاسب کر رہے ہیں ہم اس وقت جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں جو عوام کے مسائل ہیں ہم اس کی بنیاد پر اکٹھے ہیں ہم کل کو آپس میں الیکشن بھی ہم نے لڑنے ہیں ہم نے دو مختلف پارٹی ہیں کوئی مرج نہیں ہو گئے ہمارا یہ اتحاد جو ہے یہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال معاشی صورتحال اس کے لیے یہ اتحاد ہے اس کے بعد ہم نے جو مساک جمہوریت کیا اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہم باریاں بانٹ لے کہ ایک دفعہ آپ بن جاؤ گے ایک دفعہ ہم بن جائیں گے ایسی ہرگز بات نہیں تھی وہ یہ تھا کہ سیاست کے اندر جو ہمارا ورکنگ ریلیشنشپ ہے جو ہماری یہ گالم گلوچ کی سیاست ہے یا جو سیاسی روایات کا خاتمہ ہے اس ملک کے اندر وہ نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے اپنے جو منڈیٹ ہیں ان کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ ملک آگے چل سکے یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت تھا جب ہم سیاستدان کٹھے بیٹھ کر بات بھی نہیں کر باتے تھے صوبے اور مرکز میں ایک خلیج ہوتا تھا اگر دونوں مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں تو وہ آپس میں ٹاکنگ ٹرنز بھی نہیں تھے ان کے تو اس مساق کے ذریعے ہم نے وہ سارے مسائل حل کیے باقی ہم نے اپنی اپنی سیاست کرنی ہے ہمارے اپنے اپنے منیفیسٹو ہیں تو اس لیے آپ کو کوئی اتنی خاطف خواہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ڈائل آبز میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی اپنے اپنے جو منشور ہے اپنے اپنے سیاست ہے وہ تو آپ کی جاری رہ گی اچھا میں ساتھیوں کی بات الگاری صاحب آپ کر رہے تھے حسن مرتضی صاحب پیپس پارٹی میں تھے ہیں اور امید کرتے ہیں اپنی جماعت میں رہیں گے بہت سے لوگ آئے گئے آتے رہے جاتے رہے لیکن سر یہ جو فلسرے کی بات ہو رہی ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے آج اگر آپ کی جماعت اوپر اتراز کیا جا رہا ہے کہ جی بی میں آپ بھی شامل ہیں نون لیگ کے ساتھ تو یہ تو پھر جمہوریت کے ساتھ دونمبری نہ ہو جائے گی کہ اگر جس کی اکثریت تو اس کو اکثریت میں ہی رہنے دیا جائے اور جو گیم ہم کہتے ہیں کہ جی پولٹیکل گیم ہو گئی ہے وہ نہ ہو دیکھیں جیسے ابھی عزیر صاحب نے کہا وہ بالکل مناسب ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں آپ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کی جمہوریت کو جمہوری روئیوں کو جمہوریت کو لے کر چلنے کو وہ آپ بتاتے ہیں اور دوسری طرف آپ ایک چیز ایسی بتاتے ہیں کہ جی جیوی میں یہ ہو رہا ہے کیا جس چیز کی بنیاد ہی دوہزار اٹھارہ کے اندر سیاسی جماعتوں کو توڑ کر سیاسی نظام کو کمزور کر کے سیاسی نظام کو مفلوج کر کے رکھی گئی ہو آج آپ اس کی توقع کر رہے ہیں کہ اس کے جو آنے والی جنریشن ہوگی بھئی وہ بھی اس کو بھی آپ حلال قرار دے رہے ہیں بھئی جی بی کے اندر جو حکومت بنی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بنی اور وہ فیڈرل گورنمنٹ دوہزار اٹھارہ کے اندر ایک دھاندلی شدہ الیکشن کے ذریعے بنی اس کے نتائج کو ہر پولٹیکل پارٹی نے چیلنج کیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو کہا کہ نہیں ہم اس سسٹم کا حصہ رہیں گے ہم پارلیمان کے اندر سیاست کریں گے ہم پارلیمان کے اندر اپنا نکتہ نظر بیان کریں گے ہم پارلیمان سے باہر نہیں جائیں گے تو آج اگر ان کا خاتمہ ہو رہا ہے ایک دسکوالیفکیشن کے نتیجے میں ایک جیلی ڈگری کے نتیجے میں تو اس کا کہا جا رہا ہے کہ جی وہ وہاں پہ جمہوریت پہ شاکون مارا جا رہا ہے بھائی وہاں جمہوریت تھی کب وہ حکومت تو بنی دیندلی کے ذریعے تھی وہ بنی ہی جو تھی دوسری سیاسی جماعتوں کو توڑ کر تھی تو شاہ صاحب کیا اب اس کو اکثریت کو اقلیت بدلنا ٹھیک ہے وہ جمہوریت جائز ہوگا اگر ایسا کیا جائے میں ہرگز یہ نہیں میں آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہاں جو کھڑی ہے وہ اکثریت جو ہے وہ اپنی جگہ سوال ہے جو آپ نے پہلے سوال کیا جس کا میں نے جواب دیا وہ یہ ہے اب دیکھیں جہاں پر آپ ایک ایک آپ کا سی ایم گیا ہے وہاں پہ الیکشنز ہونے ہیں وہاں پہ لوگوں کو ووٹ تو دینے دینا وہاں پہ کیا آپ اب آپ نے جی بی اور کراچی کو کر دیا کہ پہلے جی کراچی میں آوازیں اٹھی اب ایک آدمی اقلیت میں ہو کر آوازیں اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی بی کے اندر بھی اگر کراچی والا سین ہی تو رایا جا رہا ہے تو پھر کراچی میں تو کوئی غلط کام نہیں ہوا صحیح کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارچس پارٹی تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اب اس میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے الیکشن میں رگنگ ہوئی ہے اگر پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ کاسٹ نہیں کرتا تو پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جا کے کاسٹ کروائے اور آج اتنے دن ہو گئے ہیں الیکشنز کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی 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 نے وہاں کے لوگوں کو قید کر کے رکھا تو آپ ان لوگوں سے اب تو رابطہ کریں اب تو ازاد گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں آپ ملیں ان سے کہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے آپ کو قید کر کے رکھا ہے اگر پیپلز پارٹی نے رکھا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے خلاف تو فوجداری مقدمات قائم ہونے چاہیے وہ کرمائیں صرف یہ کہہ دینا اس سے اگر آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی بات کریں گے لوگوں کے دنوں میں تو جائے گی نا کہ یہ اس طرح ہو رہے اب ایک نیا کام جو آج کل شروع ہے جی کہ پی ٹی آئی کو آفئر کر دیا گیا ہے جی پیمرہ نے پبندی لگا دیئے اب پی ٹی آئی کا یہ ایک ریپریزنٹیو سٹیٹیو بلا کے بٹھا دیتے ہیں کہ یہ جی تجزیہ کار ہے حالانکہ وہ پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی کی اور میسیج یہ جا رہا ہوتا ہے جی کہ یہ تو ایک غیر جانبتار آدمی ہے جی وہ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ ہوا جی یہ ہوا پی ٹی آئی نے تو یہ کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے یہ کسی بھی نیشنل چینل کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی پرسپشن قائم کر دے جی کہ عام عوام یہ چاہتی ہے اور یہ تو پولٹیکل پارٹنم یہ چاہتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے بڑی ایت کی بڑی خوشیاں بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں کراچی میں ایدالعزہ کے موقع پر لیاکتابار ٹاؤن آفس کے ساتھ ہی آلائشوں کا ڈھیڑ لگ گیا ہے سنس سالیڈ ویس منجمنٹ کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے بڑی ایت کی خوشیوں میں بھی بول رہا سب سے آگے سپائی مہم کے لیے مطالقہ اداروں تک بچائی عوام کی آواز اور لمحہ با لمحہ کی خبر سے رکھا عوام کو آگا اور میں مختلف مقامات پر علائشے ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈیوی ایم سی ہے ان کا عملہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو اٹھانے کا سلسلہ شروع کر بیا گیا بڑی ایت کی ٹراسپیشن ستاون فیصد عوام نے دیکھی بول کی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے